اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال کچھ اس طرح ہے کہ ایک مستطل کا رقبہ ایک سو دو مربع سم ہے مستطل کی لمبائی سترہ سم ہے تو مستطل کا احاطہ معلوم کیجئے اب یہ ہمیں ایک چیز دیوی ہے مستطل کا رقبہ تو پیارے طلبہ ہم رقبے کا ذاپتہ استعمال کر کے ہم یہاں سے زیلے کی لمبائی معلوم کریں گے اور ہمیں زیلہ معلوم ہو گیا تو ہم جو ہے مستطل کا رقبہ دیا ہوا ہے ہم جو ہے اس سے یہ لمبائی کا استعمال کریں گے اور چوڑائی جو ہوا ہمیں معلوم ہو جائیں گے ہمیں لمبائی معلوم ہے چوڑائی رقبے سے آئیں گی اور پھر ہم احاطہ آسانی سے معلوم کر لیں گے ہمیں دو ذاپتوں کی ضرورت ہے مستطل کا رقبہ اور مستطل کا احاطہ تو آئیے پیارے طلبہ ہم سب سے پہلے دیا ہوا لکھ لیتے ہیں کہ ہمیں سوال نے دیا ہوا کیا ہے تو دیا ہوا ہے ہمیں کہ مستطل کا رقبہ دیا ہوا ہے رقبہ دیا ہوا ہے ہمیں ایک سو دو مربع سم اور ہمیں دیا ہوا ہے مستطل کی لمبائی جو سترہ سم ہے آئیے پیارے طلبہ ہم جو ہے پہلے سب سے پہلے مستطل کا رقبہ کا ذاپتہ لکھتے ہیں مستطل کے رقبے کا ذاپتہ ہے کہ لمبائی ضرب چوڑائی لمبائی ضرب چوڑائی اس ذاپتے کا ہم استعمال کریں گے ابھی ہمیں رقبے کی قیمت دی بھی ہے تو ہم ڈائریک لکھ لیں گے ایک سو دو برابر لمبائی ہمیں سترہ دی بھی ہے ضرب چوڑائی ہمیں معلوم کرنا ہے تو چوڑائی کو جیسی کے بیسی رکھیں گے پہلے طلبہ ہمیں ریاضی کی کچھ اصول یاد ہے معلوم ہے دیکھیں یہ برابر کے علامت ہے اگر یہ سترہ یہ ضرب میں ہے اگر میں ایک سو دو کی طرف اگر اس کو لے کر جاؤں تو یہ اس کی علامت تبدیل ہو جائیں گے ضرب سے تقسیم کی طرف آ جائیں گا تو کچھ اس طرح ہو جائیں گے ایک سو دو تقسیم سترہ برابر ادھر بچیں گے آپ چوڑائی اور ہمیں سترہ کا پہاڑا یاد ہے تو سترہ کے پہاڑے میں چھے نمبر پہ ایک سو دو آتے ہیں کہ چوڑائی برابر چھے یعنی سترہ اگر کی سترہ سترہ چھکے ایک سو دو ہمیں چوڑائی پتہ ہو چکے اور ہمیں دیاوہ ہے لمبائی اب ایک بچہ مستطل کا ایہاتہ تو ہم مستطل کا ایہاتے کا ذاپتہ لکھ لے دیں مستطل کا ایہاتہ اس کا ذاپتہ کچھ اس طرح ہے کہ دو کوس میں لمبائی جمع چوڑائی اب ہم اس میں کیمت رکھ لے تھے ابھی ہم کو رگبے کی کیمت دیئی تھی اس لئے رگبے کی جگہ رکھے تھے ہم نے ابھی ایہاتہ معلوم کرنا ہے لمبائی اور چوڑائی معلوم ہے چوڑائی ابھی معلوم کی ہے لمبائی دی ہوئی ہے تو ہم لکھ لیں گے دو کوس میں لمبائی سترہ ہے جمع چوڑائی چھے ہم دو ضرب سترہ میں چھے جمع کر لیں گے تیس اور تیس کا دگنا کر لیں گے چھے الیس یہ ہو گیا چھے الیس سم تو ہمیں مستطیل کا ایہاتہ بھی معلوم ہو گیا پیرے طلبہ یہ ہمارا سوال نمبر تین کا جواب مکمل ہوا یہاں پر جزاک اللہ خیر اللہ حافظ